پاکستان کے آزادی والے دن پی ایم موڈی کا بڑا اعلان چودہ اگز کو منائے جائے گا ویبھاجن ویبیشی کا سمرتی دیوست یعنی کہ پارٹیشن ہارٹس ریمیمبرنس ٹی بھارت میں جہاں آزادی کے پچھتر بھی وش گھانٹ بنانے کے تیاری ہو رہی ہے تو وہیں چودہ اگز شانیوار کو پاکستان اپنی آزادی کا دن منا رہا ہے اس بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک ٹویٹ کا اس بٹوارے کے دت کو یاد دلایا پی ایم موڈی نے یہ بڑا اعلان بھی کیا ہے کہ ہر سال چودہ اگز کو ویبھاجن ویبیشی کا سمرتی دیوست کی روپ میں منائے جائے گا پی ایم موڈی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا دیش کے بٹوارے کے درد کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا نفرت اور ہنسا کی وجہ سے ہمارے لاکو بہنوں اور بھائیوں کی بستاپت ہونا پڑا اور اپنی جان تک گمانی پڑی ان لوگوں کی سنگھش اور بلیدان کی یاد میں چودہ اگز کو ویبھاجن ویبیشی کا سمرتی دیوست کے طور پر منانے کا فیصلہ لیا گیا ہے پی ایم موڈی کے اس ٹویٹ پر کئی سوشل میڈیا یوزرز بھی اپنی رائے اور ریاکشنز دے تو بھی دکھائی دے رہے ہیں تو وجہ نام کے کیوزر نے لکھا وہ ویبھاجن دو سرحدوں کے بیچ کا تھا لیکن آج تو اپنے دیش کے اندر ہی لوگوں کو دھرم جاتی بھاشا شیطر کے آدھار پر ویبھاجت کر دیا ہے تو ایک کیوزر نے لکھا اب یہ نیا تماشا لے کر آئے ہیں آج جو دیش کو دھرم کے نام پر باٹ رہے ہیں اس کا کیا تو ایک کیوزر لکھتی ہے ہندی میں منانا ہے یا انگریزی میں تو ایڈبوکیٹ ایسی شکلہ نام کے کیوزر نے لکھا جو اس سمیں جنہ نے کیا وہی آج آپ کر رہے ہیں آرکشن کا جن پھیلا کر بھارت جاتی ہے سنگھرش کو لے کر ایک بڑی ترازدی کو آمنترت کر رہا ہے بھوشے میں آپ کو آدھونک جنہ کے روپے تیہاس یاد کرے گا تو نیوٹن بینک کمار نام کے کیوزر نے لکھا پارٹیشن کی بھیاوتہ کی یاد میں ازم اور میزورم کے مکھے مانتریوں نے ناغریکوں کے درد کو سبھی کو بتانے کے لیے بارڈر بیواد درشتے کو پھر سے ریکریئیٹڈ کر رہا ہے دھنے واد تو ایک کیوزر نے لکھا مان گیا سر گجرات دنگو ڈی مانیٹائزیشن مائیگرینٹ کرائیسز آکسیجن کی کمی کے کارنٹ ہونے والی موتو اور کئی انہوں کے ساتھ بھی یہی بھاونہ ہے انیس سو اسی کے دشک میں پیدا ہوا ہوں اس لئے مجھے شاید وہی یاد ہوگا جو میری آنکھوں کے سامنے انیس سو چالس کے بعد ہوا ہے ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں